نمسکر ویوز میں ہوں امیش دیوگن اس وقت پورا دیش ایک جو ٹھوکر کرونا کے خلاف یعنی اس مہماری کے خلاف جنگ لڑا ہے پسلے پندہ دنوں میں اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن شاید کچھ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ کرونا کے خلاف لڑائی ابھی سماپت نہیں ہوئی ہے ابھی بھی روز دو لاکھ سے زیادہ نئے کیس آ رہے ہیں لیکن اسی بیچ کسان آندولن کے نام پر پھر سے بھیڑ جھٹانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے آج ہریانہ کے حسار سے ایک تصویر آئی ہے جسے دیکھ کر ان تمام لوگوں کو آتم چنتن کرنا چاہیے سولہ مائی کو حسار میں سی ایم منوہر لال کھٹر کوویڈ اسپتال کا ادھگاٹن کرنے پہنچے تھے اس دوران کسانوں نے ان کے خلاف پردشن کیا پولیس اور کسانوں کے بیچ میں جھڑپ بھی ہوئی تھی سیکڑوں پردشن کاریوں کے خلاف کیس بھی درج کیے گئے ہیں جس کے ویرود میں آج ہسار میں پردشن کاری جھٹے رکیش ٹکیت وہاں موجود تھے نہ کسی نے ماسک پینا تھا نہ دو گچ کی دوری تھی اور اب 26 مائی کو پھر سے پورے دیش میں ویرود دیوست منانے کا اعلان ہو چکا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ 12 سیاسی پارٹیا بھی اس کا سمرتن کر رہی ہیں جس میں کانگریش بھی شامل ہیں سوال ڈبل سٹینڈرڈ کا ہے ایک عام انسان سڑک پر نکل جائے تو کلیکٹر صاحب تھپڑ مار دیتے ہیں 36 گڑ کا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا یہاں خود سیاسی پارٹیا پردشن کا سمرتن کر رہی ہیں کم پر سوال ہے پولیٹیکل ریلیس پر بھی سوال ہے تو پھر آندولن والی اس بھیڑ پر سوال کیوں نہیں ہے حالانکہ پنجاب کی مکہ منتری کیپٹنے رمیندر سنگھ نے کسانوں سے ویرود دیوست نہیں منانے کی ایک اپیل بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کا یہ ویرود پردشن کرونا کے فیلنے کا کارن بن سکتا ہے ابھی کچھ دن پہلے کرونا کے چلتے دلی میں دو پردشن کاریوں کی موت ہوئی تھی پنجاب اور ہریانہ کی سرکار یہ کہہ چکے ہیں کہ آندولن کے چلتے کرونا کے معاملے کافی بڑے ہیں اس کے بعد بھی آندولن کاریز زد پیڑ گئے ہیں کیا یہ پورے دیش کی کوششوں پر پانی پھیرنے کی تیاری نہیں ہے آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث آندولن کے نام پر جان سے کھلوار آج کار پارشی پر اور ڈبل سٹیڈرڈ کی بھی بات کریں گے ایک طرف ہم کہتے ہیں عام آدمی تو سڑک پہ نہ نکلے لیکن آندولن کو سیاسی پارٹیاں کور فائر دیتی ہیں جس دیش میں کورونا کے سمپونڈ خاتمے کی تیاری چل رہی ہو ماسک اور دو غز دوری کے نیم کو بار بار سمجھایا جا رہا ہو اسی دیش میں آندولن کے نام پر یہ بھاری بھی دکھت ہے تصویر ہریانڑا کے حسار کی ہے راکیش ٹکیت بھی یہاں موجود تھے ماسک اور دو غز دوری کے نیم کو تار تار کیا گیا حالکہ یہاں ایک دکھت گھٹنا بھی گھٹی ستر سال کے ایک کسان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی لیکن مددہ صرف آج کی بھیڑ کا نہیں ہے سنیوکت کسان مورچا نے 26 مئی کو دیش بھر میں ویروت دیوست منانے کا اعلان کیا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کانگریس آپ NCP, TMC, شیو سینہ اور RJD سمیت 12 وپکشی دل اس کے سمرتن میں ہیں کرشی صدار کانونوں کے خلاف کچھ کسان دلی کی سیماو پر آندولن کر رہے ہیں اور 26 مئی کو اس آندولن کے 6 مہینے پورے ہو رہے ہیں سنیوکت کسان مورچا دوارہ دیش بھر میں ایک دن کا 26 مئی کو پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے عام آدمی پارٹی اس ایک دن کے نیشن وائٹ پروٹیسٹ کو سپورٹ کریں لیکن خبر ہے کہ 26 مئی کو راشتہ ویاپی ویروت دیوست منانے سے پہلے ہی کسان نیتاؤں میں مدھبھیل شروع ہو گیا ہے کچھ دن پہلے ہی سنیوکت کسان مورچا کے 11 نیتاؤں نے پردھان منتری نارینڈر موڈی کو ایک خط لکھ کر پھر سے باتچیز شروع کرنے کی اپیل کی تھی لیکن کمیٹی میں شامل باقی کسان نیتاؤں نے اس پر آپتی جتائی ہے ان نیتاؤں کا عاروپ ہے کہ اس ماملے پر ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی ادھر کانگریز بھلے ہی کسانوں کے ویروت دیوست کا سمرتھن کر رہی ہو لیکن پنجاب کے سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے کسانوں سے ویروت دیوست منانے کے پیسلے کو رد کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کا یہ ویروت پردرشن پردرشن کورونا کے پھیلنے کا کارن بن سکتا ہے کورونا کے چلتے دو پردرشن کاریوں کی موت ہو چکی ہے پنجاب اور ہریانڈا کے منطری یہ کہہ چکے ہیں کہ آندولن کے چلتے کورونا کے ماملے بڑھے ہیں حالانکہ راکیش ٹھیک ہے کورونا کی ویکسین لگوا چکے ہیں لیکن پردرشن میں شامل باقی لوگوں پر کوئی جانکاری نہیں ہے پر آج سب سے بڑا سوال ہے کیا آندولن کے نام پر دیش ہٹ کی اندیکھی ہو رہی ہے کیا کورونا کے خلاف دیش کی لڑائی کو کمزور کیا جا رہا ہے آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث اور آج میں آپ کو تتھاتپک ویشلیشن دکھاؤں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ آندولن کے نام پر دوھرے مابدنٹ کیسے ہیں آپ ایک ایک پوائنٹ کو ذرا سنیے چناوی ریلی میں بھیڑ سپر سپریڈر تھی تو کسانوں کی ریلی میں سلکشت کیسے ہے اس سوال ہے میں بڑھتا ہوں آگے کمب میں بھیڑ جھٹنا گلت تھا کسان آندولن میں بھیڑ صحیح کیسے ہو سکتی ہے میں بڑھتا ہوں آگے سٹوڈنٹ سکول سے دور گھروں میں بند ہے کالیج نہیں جارے آندولن سب کو خطرے میں ڈالنے جیسا نہیں ہے کیا میں بڑھتا ہوں آگے دفتر بند ہے بازار بند ہے تھپڑ جڑ دیے جاتے ہیں آندولن ابھی ٹالہ نہیں جا سکتا کیا سوال یہ بھی ہے اور بارہ پولیٹیکل پارٹیاں اس کے سمرتن میں اتر گئی ہیں سوال ان سے بھی ہے میں بڑھتا ہوں آگے اور اب آپ کو میں دو تصویریں دکھاتا ہوں یہ دو تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں ایک طرف تصویر ہے اس چٹھی کی جو بارہ پولیٹیکل پارٹیاں کے سمرتن کے ساتھ ہے جس میں میڈام گانڈی دیوے گوڑا صاحب شرد راؤ پاوار صاحب ممتاب اینر جی ادھر تھاکریس ایمکے سٹالن ہیمن سورون عبداللہ صاحب اکھلیش شادب تجسری آدب سی پی آئے اور شیطا رمیوچوری ہے آپ دیکھیں گے اور دوسری طرف آپ پلٹ کے دیکھئے دوسری طرف کیا سیچویشن ہے اور جو دوسری طرف کی سیچویشن ہے وہ سامنے ہے عام آدمی کو اگر علاج کے لیے بھی جانا ہے تو کلیکٹرز آپ تھپڑ مار دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں آج ایک انسیڈنٹ انہوں کا بھی آیا ہے تو کل ملا کر آپ سوچی عام آدمی تو گھر سے باہر نہ نکلے علاج کے لیے بھی لیکن یہاں پر پولیٹیکل پارٹی سمرتن دے دیتی ہے میں بڑھتا ہوں آگے میرے ساتھ آج کون کون جڑڑا ہے میرے ساتھ اس چرچہ کے اندر گوڑا بھاٹیاں آئے جو کی رولنگ پارٹی بی جی پی کے پروکتہ ہے میرے ساتھ اکھلیش پرتاب سنگھ ہے کانگرس پارٹی کے پروکتہ ہے میرے ساتھ کشن بیر چودری صاحب ہے اس چرچہ میں وجہ سادانہ صاحب ہے میرے ساتھ اس چرچہ میں میرے ساتھ ایک کسان نیتا بھی جڑڑنے ہیں ان کا بھی اب اندر نیم میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں اکھلیش جی اور شروعات آپ سے میں کرتا ہوں عام جنتہ اگر باہر نکلتی ہے تو اسے تو تھپڑ دھر دیے جاتے ہیں لیکن کسانوں کا ویروت پردشن کو پولیٹیکل پارٹیز ریلی جو کر رہے ہیں جو ویروت پردشن کر رہے ہیں اس کو چٹھی لے کے سمرتن دیتی ہے اس دوہرے مابڈنڈ پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اکھلیش ایک منٹ آپ کا دوہرہ مابڈنڈ آپ لوگ اپنا دیکھئے کسی دوسرے کے دیکھنے سے پہلے اور اگر آپ اپنا دوہرہ مابڈنڈ دیکھ لیتے تو آج دیش کا بڑا بھلا ریوہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو ڈھپلی بجانی ہے بجاتے رہیے آپ لوگوں کے باتوں پر یقین کرنے والا یا سننے والا نہیں کیونکہ پتہ ہے ایجنڈ آپ چلا رہے ہیں نیوز نہیں تھے جب بج پی ریلیاں کر رہے تھی چناؤ کے بعد ممتہ کے خلاف دھرنے پر بیٹھ رہے تھی اور ابھی بھی بج پی کیا کیا کر رہی ہے تو دوہرہ مابڈنڈ آپ کو نہیں دیکھتا بوجھ بنی ہوئی دلی کی سرکار آدھنے موڈی جی کے نیتریت میں لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے سڑکوں پر آکسیجن کے لیے دوہ کے لیے اسپطال کے لیے بیڈ کے لیے ویکسینیشن کے لیے اور وہ اپنے کلے بناوانے میں لگے ہیں اپنا محل بناوانے میں لگے ہیں اور اوپر سے اتنی نشتھر باتیں کرتے ہیں بی جی پی کے ہمارے پردان منتری جی اور بی جی پی کے نیتا اور اب کسانوں سے بات کہہ رہے ہیں ارے بھائی دوہ سو کسان دھرنے پہ بینا کرونا کیا مر چکے ہیں سرکار کے کان پہ جون کب رہنے گی کب ان کی جینوین مانگے ان کی ساری جینوین ہے کیوں نہیں پوری کر لیتے لیکن ہمارے وہ دونوں ناراج ہو جائیں گے کیونکہ ہم دو ہمارے دو کی جو سرکار ہے وہ سرکار کے وہ دونوں ناراج ہو جائیں گے تو وہ اس لیے وہ بل کسانوں کے حط میں اس میں واپس لینے اور ترمیم کرنے کی گنجائس نہیں ہے کیونکہ جب تک وہ دونوں ناراج میں نے آپ کو پورا کا پورا ایک منٹ دیا اپنی بات کو رکھنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہوں اپنی بات کو رکھنے کے لیے آپ نے بولا کہ دوہرے ماب ڈنٹ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوہرے ماب ڈنٹ عام جنتہ کے لیے تو کرونا کرفیو ہے نا ہے کی نہیں ہے عام جنتہ کے لیے کرونا کرفیو ہے نا عام آپ ہی کی سرکار ہے نا آپ ہی کی سرکار ہے نا سنیے سر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے نیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے تو میڈیا پر کیا بھروسہ کریں گے ہمارے لئے credibility issue ہی نہیں ہے credibility issue congress party کے لیے میں بڑھتا ہوں آگے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں بڑا طور پر کیا آپ کو لگتا نہیں ہے اکھلیج جی کہ دوہرے مابڈنڈ ہے اور یہ دوہرے مابڈنڈ عام جنتا کے لیے تو کرونا کرفیو ہے لیکن کسانوں کے لیے کرونا کرفیو نہیں ہے ایسا کیوں میں جاننا چاہ رہا ہوں دوستو اگر دوستو اگر کسان مر گئے دوستو کسان اگر مر گئے پہلے تو سو اور مرنے چاہیے یہ کہہ رہے ہیں آپ سورتھن کر رہے ہیں اس بات کا آپ کی پنجاب کی سرکار کہہ رہے کہ کرونا پھیلتا ہے ان کی وجہ سے تو کیا کہیے گا آپ کی سرکار غلط ہے پنجاب میں یہ آپ چاہیے کیپٹن امریندر سنگھ غلط ہے اور اکھیلیش پتاب سنگھ صحیح ہے کیا مانا جائے سارا یاد کر کے پوچھئے کیونکہ میں جیسے ابھی بولوں گا پھر آپ فودک کے بولنا شروع کر دیں گے تین بار میں بولنے کو پریاس کیا لیکن آپ کو کچھ اور یادہ ہے فودک 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 تو کوئی اور رہا ہے فودک تو کوئی اور رہا ہے ان کو فودکانہ بند کریے بھاشا کی مریادہ کو رکھیے جب سوال کر لیا کریے جب اس کے بعد بلکل سوال میں نے کر لیا لیکن بھاشا کی مریادہ کو رکھیے میں آپ کے ساتھ مریادہ دھنگ سے بات کر رہا ہوں آپ میرے مہمان ہیں آپ کا پورا سممان کر رہا ہوں جناب آپ اپنی بات کو رکھئے تو یہ فودکنا شب اپنی پارٹی کی میٹنگ میں بولا کریے یہاں پر کاریکرم میں میں بولا کریے وہاں پر یہ پارلیمنٹری لینگوز ہوگی بولیے فودکنا شب اپنی پارٹی کی بہتکوں میں بولا کریے یہاں نہیں کہ کوئی مریادی دواسہ نہیں ہے نہیں بولیں گے آپ میرے کاریکرم میں فودکنا شب نہیں بولیں گے آپ اپنی بات کو رکھی آپ بیچ میں ڈسٹرپ کریں گے تو بولوں گا آپ جتنا پوچھنا پوچھ لیجی ہمیں سوال میں نے سوال آپ سے پوچھ لیا مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے میرے سوال کا جواب دیجیے آپ سنیے بلکل دیجیے جناب وہ جو دھرنا پرداشن کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ صرف سانکیتی طرح سے ایک ایک دو دو لوگ کریں گے بات اراصل میں یہ ہے کہ یہ سرکار اتنے دنوں سے کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ان کی واجیب مانگوں کو مان لے رہی ہے کون سی مانگ ان کی بے واجیب ہے وہ بشے تو الگ ہے اکیلیش جی وہ مانگ وہ معاملہ الگ ہے جس پہ ہم نے ساٹھ دن لگا ٹار ڈیبیٹ کری لیکن آج کی ستیتی کیا ہے اس میں کرولا کی ستیتی ہے اگر بیجی بی بھی دھرنا دے رہی تھی تو اس کا بھی لوگوں نے اس کو بھی کنڈیم کیا اگر اگر ممتہ بیلر جی ریلی کر رہی تھی بیجی بھی ریلی کر رہی تھی اس کو بھی کنڈیم کیا گیا آپ مجھے یہاں پر ابھی آپ بول رہے ہیں ایک اکیلیش جی آپ کہہ رہے دیکھئے انہوں نے بولا ہے کہ وہ گائیڈنس کا فالو کریں گے 26 جنوری کو گائیڈنس کو دے رہا کسی کونسی فالو کرا گیا تیرنگے تک پہنچ گئے لوگ اس کے بعد آج کی آپ دیکھئے تصویریں یہاں پہ کون سا کرولا پروٹوکول کو فالو کرا جا رہا ہے ایک سے ایک آدمی ساتھ میں لگا ہوا ہے اگر ایک آدمی کو تکلیف ہوگی تو وہ کم سے کم سوکو اور پھلا جے گا کسی نے باستری ڈالا ہوگا آپ اپنے سامنے دیکھئے اسے کیسے تصویر کو سنیے اکھلیج جی یہ 16 مئی 2021 پہنچ کر بولیے پھر کتے پھر اکھلیج جی ابھی بولوں گا میں کہ پھدا کر رہا ہے تو پھر آپ کو برا لگے گا سوال کا جواب دیجے ابھی آپ نے ابھی آپ نے ابھی آپ نے بچا اکھلیج جی اتنا اتیجیت نہ ہو یہ اتنا پریشان مت ہو یہ سوال ستے پہ ادھاریت سوال ستے پہ ادھاریت اور ستے بیچ میں چل رہا ہے اور وہ ستے یہ کہہ رہا ہے کہ کرونا پروٹوکال کا فالو نہیں ہوا آج حسان کے اندر اس پر آپ کیا کہتے ہیں حسان میں کرونا پروٹوکال فالو نہیں ہوا ماسک نہیں لگے ہوئے تھے جواب دیجی جواب دیجی آپ نے 26 جنوری کو نامس کو نو فالو کرنے کا ذکر کیا جمہدار کون ہے گریہ منتری گریہ منترال ہے کیسے لوگ وہاں تک پہنچ گئے گریہ منترال ہے کہاں تھے گریہ منتری کیوں نے گریہ منتری نے سیپا دیا گریہ منتری کی جواب دے کیوں نے فکس کی گئی کیوں نے انہیں برخواست سے ہٹایا گیا ہمارے سب سے سورپ چھت برج پہ لال کے لئے کے اس پراشی پہ لوگ پہنچ جا رہا ہے اور جس کی رکشہ کی جمیداری وہ کہاں سو رہے تھے دوسری بات آج جو کچھ بھی اس دیش میں اس دیش کے لوگ بھوگ رہے ہیں ہمارے آرینی پردھان منتری جی آپ کو بیجے پی کو کوش آپ کوش آپ کوش کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کرونا پروٹوکول کا فالو ہو رہا ہے اس سوال کا جا آپ ہی نے وقالت کری میں باقی مہمانوں کے پاس نہیں جا رہا آپ ہی نے وقالت کری اور آپ نے وقالت کرتے نہیں ایک سکر اکھلیش آپ نے وقالت کرتے کرونا پروٹوکول کا یہ لوگ فالو کریں گے انہوں نے وعدہ کی ہے میں پوچھ رہا ہوں ہسار میں ریلی تھی کیا فالو ہوا کرونا پروٹوکول آپ مجھے بتائیے پنجاب کے مکھ منتری غلط بول رہے یہ بتائیے آپ مجھے بول 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 جو بیجے پی لوگوں نے پروٹوکول کو توڑا بیجے پی لوگوں میں بیجے پی پی سوڑ بول سوال کا جواب دیجے آپ مجھے بتائیے کسانوں کا پروٹوکول تھوڑنا جائز ہے یہ جو تثہ کسید کسان ہے یہ جو نیتا ہے اور ان کی ٹیم کا کرونا پروٹوکول توڑنا جائز ہے آپ اس کے سوال میں ہیں ہاں یا نہ میرا سنٹینس پورا ہونے کے پہلے بیچ میں آپ کیا بولوں کیونکہ میرا سنٹینس پورا نہیں دے رہے اور سوالوں کا جواب دینے سے آپ پھتک رہے ہیں سنٹینس پورا ہونے دیں میرا ایک سنٹینس پورا ہونے دے جانب اور سوالوں کا جواب نہیں دی رہا ٹھیک ہے میں اپنے فون میں ٹائمر کو ابھی آن کر لیتا ہوں آپ میرے سوال کا جواب دیجئے میرا سوال یہ ہے کیا کرونا پروٹوکال توڑنا صحیح ہے جو کسانوں نے کرا کرونا پروٹوکال توڑنا کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے یہ بات آپ بی جی پی کے سمیں جب لگاتار توڑے جا رہے تھے چناؤ میں چناؤ کے بعد اور بھی جگہوں پہ اور یہ مددہ آپ تب اٹھائے ہوتے ہم آپ کو سلوٹ کرتے لیکن تب آپ خاموز تھے ان کے پکچ میں بات کر رہے تھے کرونا اور کرونا پروٹوکال کا مددہ نے اٹھا رہے تھے اس لیے آپ کی اس بات میں دم نہیں ہے اور جو بھی پروٹوکال توڑے گا اس کے لیے قانون ہے وہ قانون کا کروائی ہو نہیں چاہیے لیکن یہ 32 ہو گئے آپ نے بولا اور آپ نے شاید چینل کو دیکھا نہیں آپ بول رہے تھے میں آپ 30 seconds کا وقت دیا تھا اس two آپ یہ گیان بات رہے ہیں کہ کسان جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے کیونکہ فلان آدمی نے گلتی کر رکھی ہے اس لئے کسان بھی اس تیتی کیا ہے دو لاکھ سے زیادہ کیس آرہے اور دو لاکھ سے زیادہ کیس کے اندر کیا میں سیدھا رکھ کرتا ہوں وزر صدانہ کا اور دیگمبر سنگھ جو بی کیو کے نیتا ہے گورب بھاٹیا میں آپ ہی کو لے آتا ہوں پچھلے آپ نے سنا پچھلے 10 منٹ سے سوال میرا بڑھا ڈائریکٹ ہے آپ سے وہ کہہ رہے کیونکہ بی جی بھی کرتی ادھر ادھر گول پوسٹ کے ساتھ بھاگ رہے تھے تب بھی سیل گول ہوتے چلے جا رہے تھے آج بڑا سوال کیا ہے آج جو تین قانون ہیں جو سروت نیالے سے روک لگی ہوئی ہے اس پہ چرچہ نہیں ہے آج کی چرچہ اس بات پہ ہے کہ کتنے دورے مابدند ہیں کانگریس پارٹی کے اور باقی اور گیارہ پارٹی جو ہیں اور جس میں عام آدمی پارٹی بھی جھڑ گئی ہے اور جب شری نریندر موڈی جی کے نترت میں سارے ڈاکٹرز نرسز ہر ناغرک ایک جھٹ ہو گیا ہے کہ کو پراست کریں گے تب یہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ دیش کو کیسے پراست کریں گے اور کہا جاتا ہے می جی کی ڈائین بھی ہوتی ہے وہ دس گھر چھوڑ کے پرہار کرتی ہے لیکن آپ سوچ کہ کتنا گھٹیا چلیت رہ کانگریس پارٹی کا جس دیش میں رہتے ہیں اسی میں چھیت کر رہے ہیں میرا ایک سوال ہے ہم سونیا گاندی کی سنے یا کیپٹین امرندر سنگھ کی سنے بتائیے مجھے کیپٹین امرندر سنگھ نے تو کہا ہے امی جی کہ یہ پردرچ نہیں ہونا چاہیے اس کو ستاگد کر دی جی سونیا گاندی جو ہے وہ کہتی ہے نہیں میں سمرتن کرتی ہوں تو میرا سوال یہ ہے کی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کانگریس میں آج نہ دشا ہے نہ ان کے پاس نیتا ہے اور یہ کیول بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ راجنیت ریل کی طرح ہے جس کا انجن تو جارہ اٹلی اور مینے گنتی اپنی آن کر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے یہ جب ہم دوہرے ماں دنڈ کی بات کرتے تو یہ سیاسی پارٹیوں کے لئے لاغو نہیں ہوتا جنتا کا ایک آدمی اگر اپنی ماں دوائی لینے نکلتا ہے پتا دوائی لینے کے لئے نکلتا ہے لیکن یہاں پر پولٹیکل پارٹی اس کو سب الاؤڈ ہے یہاں پر کسان آندولن کو سب الاؤڈ ہے 12 پولٹیکل پارٹی اس ان کا سمرتن تک کر رہی ہے آم آدمی کی نظر سے دیکھ آج ہر وہ نیتا گناہ گار ہے جو کہتا ہے جو کہتا آم جنتا تو کرو نا پروٹیکل فالو کرے لیکن کچھ لوگ نہیں کریں گے گار بھاٹیا امی جی آپ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آم جنتا تو یہ جان گئی ہے کہ گیار ویپکشی پارٹی ہیں ایسا کوئی سگا نہیں جس کو انہوں نے ٹھگا نہیں ان کو چنتا ناگرکوں کی نہیں کسانوں کی نہیں چھاتروں کی نہیں ان کو چنتا کی بات کی ہے چاہے لاشوں پہ ہی چڑھ کے ہمیں ملے اور میں جو بات کہی اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں آپ یہ بتائیے ایک مکھی منتری کا کرتب پہ کیا ہے ابھی اپیڈیمک ایک لگا ہوا ہے کو کہہ رہے ہے ان کے منتری نے بھی بولا اس بات کو کتن بھی کہ رہے اپ جو پرشت میں پوچھ رہا ہوں وہ لکھ لیجئے پوچھے گا کانگریس کے پروکتہ سے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے گورو مجھے لکھنے کی عوشت نہیں ہے آپ کانگریس اور BJP دونوں گیان دیتی ہے کیا پوچھ رہے پوچھ رہے پوائنٹ وہ نہیں ہے پوائنٹ گورو جی یہ ہے کہ کسان اندولن اس وقت تتھا کتت کسانوں کا یہ ٹھیک ہے یا گلت ہے کیونکہ شرجی لیمام کسان نہیں ہو سکتا ہے اور جس طرح سے آج یہ پوچھا جا رہا ہے کہ راکیش ٹکیت نے کیوں کہا کہ یہ ٹریکٹر ہمارے ٹینک ہے یہ پوچھا جا رہا ہے وہ جو بہن جس کے ساتھ بلدکار ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ راکیش ٹکیت نے تو ویکسین لگا لیا لیکن باقی جو لوگ جن کو اکسا کے پردرچن کروا رہے اکھلے جی دیکھئے وہاں پہ ایک ریپ کا اینسیڈنٹ جگھن نے اپراد ہوا ہے اس پورے پندال میں جہاں پہ بھی ہوا ہے اس کی جانکاری تو پولیس کو زیادہ ہوگی اس کے علاوہ دیکھیں کس طرح سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہم ویجول دکھا رہے یہ تکلیف دے رہا ہے اور وہاں پر کسانوں کی موت بھی ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے بینگ ریسپونسیبل پولیٹیکل پارٹی کیا آپ کو گمبیر پارٹی کے میں بیان دے رہا ہوں اور بینگ گمبیر آنکر آپ دھیان سے سنیے گا یہ آندولن کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیوں کیونکہ کسانوں نے کسانوں اس ہم پھوپی ہے پھوپی 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 کی بات کر رہے تھے پھوپی کو بسکٹ ڈالا جاتا ہے پھوپی 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 رہا ہوں یا تو اس مدرشن ٹھیک ہے یا جواب دیں دونوں ٹھیک ایسے ہو سکتے پھوپی اگر آپ کو اسی طرح ڈسٹرونس کرانا ہو تو میں خاموس ہو چہرہ دکھتا رہا ہم چاہتے گھوپی گھوپ گھوپ آپ کو میں موقع دوں گا آکے اکھلیج میرے سوال کا جواب دی دی جی جی پھوپی لیا پنجاب کی سرکار گلت ہے جواب پھر سن لیا دیکھے کسانوں نے پتر لکھا کہ آپ بارتہ کریں اگر آپ بارتہ نہیں کرتے ہیں تو ہم آن دون مجبور ہوں گے کس سرکار کو کس 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 دینے میں کی مانی اکیلیش اکیلیش یہ نہیں اکیلیش ایک سکتے گوڑ باٹی گوڑ باٹی سر دیکھیں میں اکیلیش میرا سوال بہت بیسک ہے وش وہ نہیں ہے کی سمس کیا ہے کس سمس کیا ہے کو ویڈ اور کو ویڈ کی وجا سے پنجاب کی سرکار بھی اتنی لڑائی 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 ہے سمس یہ ہے پنجاب کی سرکار کہ رہی ہے پنجاب کی سرکار غلط ہے سوال کا جواب دیجی پنجاب کی سرکار غلط ہے آپ بول دیجی آپ بول دیجی سوال کو دس بار کرنے سے کوئی بھائی سنیے سنیے تو دیرد رکھ سن لیجی سنٹیس پورا ہونے دیا کریے بھائی میرے سر کندر کی سرکار کو یہ نیڑے کرنا ہے ہم وارتہ کو تیار ہیں دھرنا ختم یہ تو پتر میں لکھا ہے کی سرکار کو یہ کانے میں کی طرح ہے کی سرکار یہ کہنے کے وجہ یا میڈیا کو سرکار سوال میں بڑھ بھائی جس پوچھ رہو کہ پنجاب کی سرکار غلط ہے پوری بات سرکار غلط ہے کیا کو ویڈ نہیں پھیر رہا کسانوں کی وجہ سے جواب دیجئے کسان آندولن کی وجہ سرکار آندولن ہے آپ سوال کا جواب دی رہے اکی سرکار کی سرکار کی سرکار آپ مجھے بتائیے کیا منندر سنگھ نے جو کہا وہ غلط کہا کیا کرونا پروٹوکول کا فالو کو کیا گیا آج حسار کی بیٹک میں شواب دی گیز بات ہونی چاہیے کسانوں نے جو پردان منطری دیش کسان کسان آندولن تتہ قططط کر رہا ہے کیا وہ جائز کر رہا ہے اس کے بعد لوگوں کی جارے جائیں گی اور یہ لوگ جب گاؤں میں مشکل مہیں گے تو کون اس کی ذمہ داری لے گا پھر آپ کہتے ہیں کرونا کیسے بڑھ رہا ہے اس دیش کے اندر پھر کہا جا رہا ہے کہ کرونا کیسے پھڑنا اس دیش کے اندر اس کا کیا جواب ہے اکھیلیش جی دیش جاننا چاہتا ہے بتاؤں بتائیں کیا جواب ہے اس کا کیا 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 مرندر سنگھ غلط ہے دلی کی کامرے سے فیل کرتی ہے دیکھ جناب چھوٹی سی بات ہے دو سو کسان مر چکے ہیں ان کی باتیں جائز ہیں وہ اگر وارتہ کی بات جائز ہے وہ بحیث ہی نہیں سر جو سوال ہے اس کا جواب دیجئے نا میں پچھلے پچھلے پچھس منٹ سے پچھ آخر مجھے کرشن بیر چودری کے پاس جانا چاہیے مجھے وزر ستانا کے پاس جانا چاہیے مجھے باقی مہمانوں کے پاس جانا چاہیے ایک سکتے دیگمبر سنگھ دیگمبر سنگھ افسوس ہے جو کسانوں کی جان گئی بہت افسوس ہے اس بات کا لیکن اس میں مسکرانے کی کوئی بات نہیں کسانوں کی جان گئی ہے اور کرونا کرونا کی جو مہماری ہے وہ بہت بہت خطرناک بہت بیماری سے لوگ مر رہے مسکرانے کی کوئی کارن نہیں ہے مسکرانے کا کوئی کارن نہیں ہے مسکرانے کا کوئی کارن نہیں ہے یہ سیوہ کرنے کی سوچ تو لاتھی کے ساتھ چندوں کے ساتھ اور اس کی آواز دوانے کا کام کیا گیا مقدمے لکھنے کے بعد مقدمے لکھنے کا کام تو کیا گیا سرکار آکسیجن تو دینی پائی اور لوگ آکسیجن کے واہو میں مر گئے ان کے پاس سرکار سے آپ کے سوال کی لیکن ڈلی کے بارڈر پر آپ بیٹھے تھے ڈلی میں جو آکسیجن آ رہی تھی اس کو دکھت ہو رہی تھی آکسیجن کے سیلنڈر لیٹ ہو رہے تھے یہ بھی آپ کے شرط لکھے گی کرونا وائرس سواپت ہو جائے گا ہم آندولین گئے تھے یہ شرط یہ ہے کہ کرونا وائرس اگر سواپت ہو جائے گا تو ہم آندولین کو ختم کر سکتے ہیں دیکھ امیز جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سمیں گراؤ ریالیٹی کیا ہے ہمارے چلانے سے کسی کی پولٹیکل آئیڈیولوجی سے حقیقت نہیں بدلے گی آج دیش میں سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ پنجاب میں ہے ڈھائی پرسنٹ راستی ایوریج سے ڈبل ہے پنجاب وہ چھتر ہے جو سب سے زیادہ کھاتا پیتا چھتر بولتے ہیں جہاں ہیلڈی لوگ برباد کر رہی ہے کرپیہ اس کو ٹال دو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پردرشن مت کرو لیکن بیماری کے سمیں میری سمسیہ مت بڑھاؤ اس سٹیٹ کی بات کر رہے جہاں پہ لوگ کھاتے پیتے ہیں گریب اور بھکمری نہیں ہے پنجاب میں وہاں اگر دیش میں سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ ہے تو آپ سمجھ یہ کتنا بھیانک ستیتی ہے پنجاب کے گاؤں میں اور میں نہیں کہہ رہا ہوں وہاں کا چیف منسٹر کوئی بی جی پی کا نہیں ہے وہاں کا منتری کوئی بی جی پی کا ایجنٹ نہیں ہے وہ گراؤ ریالیٹی دیکھ کے جو منیج کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ ان کی اپیل ہے جو لوگ جیمیواری سنبھال رہے ہیں چیف منسٹر منسٹر لوکل ایڈوی سٹیشن وہ اپیل کر رہے ہیں جو جن کے پاس کوئی جیمیواری نہیں ہے وہ چٹھیا لکھ رہی ہیں کہ پردرشن کرو اور جن کے پاس جیمیواری ہے وہ کہتے ہیں مت کرو یہ کیا جنتہ کو سمجھ میں نہیں آرہا کی کون ریسپونسیبل ہے کون ریسپونسیبل ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ ہماری رازنیتک پارٹیوں کو جسے ہم کہتے ہیں کہ جنتہ کہیں چلی جائے اپنی رازنیتی کرنی ہے ایک مجبور جو سماج میں استطیق ہے اس کا فائدہ اٹھانا ہے اس رائیل سے سیکھو اپوزیشن کو کیسے ہنڈل کرنا ہے یا وہاں کا اپوزیشن کیا بولتا ہے اس رائیل سے بات کرو ان سے سیکھو اگر آپ رازنیتی سیکھ نہیں ہے تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف بولتی ہے ویکسین نہیں ہے اور دوسری طرف بولتی ہے بی جے پی کا ٹی کا ہم نہیں لگوائیں گے کسان نیتا خود تو لگواتے دونوں ٹی کے ماسک لگا کے گھونگتے ہیں اور مورچہ کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہمیں ٹی کا نہیں لگانا ہے ہمیں ٹی سٹنگ بھی نہیں کرانی ہے آپ ہمیں جبردستی نہیں کر سکتے یہ سارے سٹیٹمنٹ انٹرنیٹ پہ ہے دیکھو ان کی حالت اپنی رازنیتی کے لیے کسانوں کو برواد کر رہے ہیں لوگ یہ ہی تر قانون کے جگڑے کے پیچھے کسانوں کا ہیتھ نہیں ہے ان کی راجنیتی کا ہیتھ ہے ان کے سٹیٹمنٹ چاہے ویکسین پہ ہو چاہے چاہتے ہیں اور اب تو ان کی سہت سے کھلنا چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ شرم کی بات ان نیتاؤں کے لیے کیا ہو سکتی ہے اس دیش میں مرنا چاہیے ایسے نیتاؤں کو اس دیش میں اکیلے جی یہ تو ایک نیوٹرل آدمی ہے جو اپنی بات کو رکھ ہے ان کا کہہ رہا یہ واقعی مہت پور ہے بولی اکیلے جی میں سمجھ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا کون نیوٹرل تھا کون نیوٹرل ہے دیکھیں درستان میں بات یہ ہے کہ آج بحث ہو چاہیے کہ اس دیش میں ہمارا ویکس نیشن کب تک پورا ہوگا یہ سرکار کو اوپن ایک پلان بتانا چاہیے ہمیں آپ اس پر بحث کرنی چاہیے 18 سال سے 40 سال تک تک لگ جائیں گے چالی سوپر وان کو کب تک ملیں گے کیسے کیا بیوست ہے کہ اس سرکار نے ویکس کیا تو انڈیا میں منتے تے کسانوں پر بحث کر رہے کارونا کیا بحث کر رہے کرونا کیا مول میں ویکس ہی ہم ویکس نیشن کر لیں تو کافی لوگوں کی بچت تو اور جیون کی ندیاں پڑ گئے لاسوں سے کبرستان میں جگہ نہیں مل رہی ہے سمسانوں میں جگہ نہیں مل رہی کسانوں پر بحث کر رہے کسانوں پر بحث کر رہے یا تو آپ اس پر بھائی تھے میرے پہلے جنہوں نے بولا ایک لفظ بیچ میں نہیں بولا پہلی بار آپ بھی اتنا موقع مل سب 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 بول بل 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 بات رکھ دیا کر یہ جو سچی بات ہے میری بحث اگر کسان پر ہے تو آپ وشے پہ نہیں بول رہے کسان کی بات ہے کسان 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 جو بات بولی بیسے خطانہ نے جو بائیٹ انٹرنیٹ پہ جس پہ کسان نیتا کہہ رہے کسان کو ویکسین کب لگوائیں گے کسان کا بکایا تو دلا دیجئے گنہ کسان بکایا 14000 کروڑ روپے کسان کو دلا دیجئے یوپی میں گیاں خرید چال کرا دیجئے ٹھیک سے تو یہ بھی کسان کی بات ہے میرے دیو گن جی گن کسان 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 دیں کسان 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 دن میں بولے تھے اکھلیس جی اکھلیس جی میرا یہ کہنا ہے آپ سے کی آپ کے جو نام راشی والے یوگ ہیں اکھلیس یاد انہوں نے بی جی پی ویکس نہیں لگاؤں گا کیا یہ سٹیٹمنٹ صحیح تھا موسیقی 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 کرونا کی روک تھام اور کرونا کی روک تھام کے لیے جو بھی قدم اٹھائی جا سکتے وہ اٹھائی جائے پولیٹکس اپنی جگہ بی جی کو کسان آندول سوٹ نہیں کرتا کانگرس کو سوٹ کر رہا ہے کیا آپ چرچہ تھوڑا رکھ آگے بڑھائیں گیا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کانگرس کا کوئی ریزر کوٹا ہے کی مطلب 35-37 منٹ میں آپ چار بار ان کے پاس گئے 20 منٹ ان کو دیئے ہمیں ملے دو ڈھائی تین منٹ یہ مطلب بھید بھائو کیوں یہ ہی نشپکشتہ ہے پہلے یہ تین ہونا چاہیے نشپکشتہ کیا ہوتی ہے آپ بتائیے آپ کتنی بار گیا کھلیج جی کے پاس گوڑا گوڑا میں بھی موقع مل رہا ہے اور سنیے سنیے میری بات بھارتی جنتہ پارٹی کا راشتر پروکتہ ہوں جو سممان ہمیں مل چاہیے وہ دیا کریے اور ورنہ ایز اپ پروٹیسٹ میں آپ کو کچھ غلط نہیں بولوں گا لیکن ایک بات کہوں گا میں چھپ ہوں آپ سمیح دے دیجئے اکلیج پتہ آپ کو جی جائیے یہ ہمیں دیا آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں آپ سے پوچھ رہا گورب جی دیکھیں بحث کے اندر کیا صحیح کیا غلط نہیں کیا جاتا آپ سمیں جائے کر رہے پبلک دیکھ رہی ہوتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بہت سممان پور ورک ہم اپنی بات رکھیں رکھیں بہت رکھیں بہت رکھیں اور آپ کو پوچھ جتانا آپ اپنی بات کو رکھ سکتے آپ کے پاس ایک منٹ ہے بی 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 لیکن آپ نے ٹھیک کیا کیا گلت کیا اس کا جسٹیفیکیشن میں نہیں دوں گا آپ کو میرا کو 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 میں نے جو کیا وہ سہی کیا جہا سوال پوچھے جائے گورف جی آپ پوچھے سکتا لوگ تنتر میں لوگ تنتر کا مطلب ہے کوئی بھی کسی دیکھتی سے سوال پوچھ سکتا ہے میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ کے لیے شبد نہیں کہ جیسے کانگریس کے پروکتہ کہہ رہے تھے کچھ تو خاص زیادہ بولنے میں آپ باز باپس آتا ہوں کشن بی چودری انتظار کر رہے میرا کافی دیر سے کشن بی جی گورف جی پہلے تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتے جس طرح سے کانگریس کی بلوکتہ بول رہے تھے اور آپ نے سنا ان کو میں نے اچھی طرح سن لیا لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ نیتکتہ تو بچی نہیں ہے امانداری اور سچائی کی بات کہیں بچی نہیں ہے آج آپ یہ دیکھئے کہ پورا دیس لوکڈاؤن میں ہے پورا بند ہے باجار بند ہے گھر بند ہے لوگ گھروں میں بند ہو رہے ہیں اس لیے بند ہو رہے ہیں کوئی شوق نہیں ہے کہ جان بچانی ہے جس طرح سے گھٹ رہی ہیں اور جس طریقے سے گاؤں میں گھٹ رہی ہیں آپ ان پرستیتیوں کو امیجن نہیں کر سکتے کہ یہاں سے لوگ اندولن سے گئے ہیں چاہے وہ ہریانہ کو دیکھ لو پنجاب کو دیکھ لو پشمی اتر پردیس کو دیکھ لو آج جان جا رہی ہیں بڑے پیمانے پر اور اس کے لئے شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو راج نیتی رکھتی ہے آپ کو مئی دوہ جار چوبیس کا چناؤ دیکھتا ہے لیکن جب جان ماندے کو کچھ تیار نہیں ہے ہر آدمی بے کوف ہے اس دیس کے اندر نیتا گیری کرنے والے راج کی ڈن آج میں ڈی ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ یہ جس طرح جاؤ میں حملہ کر لیے اس کو دیکھ لیکن آپ نے کہیں کوئی جمہ داری نہیں نبائی جگمبر سنگھ جواب اس بات کسان تو آپ بھی ہے کسان موت ہوئی موت نہیں ہوئی موت ہوئی موت موت لیکن وہ موت کے لئے سرکار جمہ جا رہے اور موت کی جمہ جنگ لوگ مرے ہیں اور وقت خلاف کی کر رہے ہیں پنچائے جنگ سرکار جنگ پردیس کے اندار کوئی جمہ جنگ نہیں لینے کو تیار جنگ پنچائے چنہ سرکار میں کرائے جس کے قرآن کورونا پھلا اور اس کے قرآن دیگمبر سنگ آپ کہے کہ کرونا پھیلا چنہ کسی نہیں ملے سوال ہے نیتا نیتا ہے بھارتی کسانی یونین کے وہ کہے چنہ بی جی پی نہیں کرائے سب سے پہلے تو امی جی میں درشکوں کے سممان میں سملت ہوں آپ کی ڈیبیٹ میں اور سب سے پہلے میں اتنا ہی کہوں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ دیگمبر جی نے کہا تو شرجیل امام ورورا راؤ یہ لوگ کسان نہیں ہے تیرنگے کا اپمان کرنے والا کسان نہیں ہے اور مجھے یاد ہے راکیش ٹکیت ان کو میں ڈکیت بلاؤں گا کیونکہ انہوں نے کیا کہا میں بتاؤ آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم گھر واپس جائیں گھر کوویڈ لے کے جائیں گے تو راکیش ٹکیت ہم سب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ہریانہ دلی اور اتر پردیش میں جو ناغرک ہیں یہ آپ کے بھائی اور گھر والے نہیں ہیں یہ کوویڈ پھیلے تو ٹھیک ہے اور آج کی چرچہ کا جو وشے ہے یہ تینوں قانون ستھاگت ہیں پہلا دوسرا آپ یہ بتائیے کہ یہ کہتے تھے یہ پولٹیکل نہیں ہے ہمارا پردرچن آج یہ لوگ لاشے ڈھونتے ہیں اور اس پہ جاتے ہیں اور کانگریس سے میں کہوں گا جیسا ویجے جی نے کہا ہائیس موٹالٹی ریٹ پنجاب میں ہے کمال لات کہتے ہیں آگ لگا دو جل جانے دو یہی موقع ہے کمال لات وہی ہے جو 84 کے دنگوں پہ بھی لاشوں پہ کو ہٹاؤ یہ لوگ راج چاہتے ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ جیتے گا اور جب اتحاس لکھا جائے گا جنتا جنتا ان کو بکشے گی نہیں کیونکہ جب ہم کو پراست کر رہے ہیں یہ دیش کو پراست کرنے میں لگے جی جی جواب گورب بات کا جواب چالی سیکن آپ کے بات ہے گورب بات یہ دیکھیں ابھی جی نے بڑا اچھی طریقے سے چتنا کر موڈی جی کو آئینہ دکھایا میں ان کا سواگت کرتا ہوں کیونکہ سبتہ میں بیٹھے بیٹھ سے یہ ساری امیدے کی جان چاہیے اور کرس نبیر جی نے جو بتایا کہ سرکار کو یہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا جو جی مداری پہ بیٹھا ہے جواب ہی سہی ہے بس بتائیے جو تدر چند جل میں دیکھ آپ بہت جادے سوال پوچھ رہا گھبران کیوں جاتے ہیں آپ سوال پوچھ چکے ہیں آپ نیتکتہ کی بات کریں گے دوسروں کو بیچ میں بول سکتا رہا پوری کانگریس کو نیچوڑ دیں گے تو ایک نیتکتہ نہیں نکلے گی اور بھٹا چار سے پوری ندیہ بھر جائیں گی یہ ایک اگر بار چکا ایتنا مد بولا کرو بی جی پی کیلئے بولتے بی جی پی میں جانا پڑھ چلی جائے آپ کو کوئی فرق نہیں بات ارے کسی بات سنو امرندر سنگھ کی تو سنو کیا امرندر سنگھ آئیے آٹھ سن تو آپ نے لاغو نہیں کری پردان منطری کسان سممان نے دی اب 20 ہزار کرو دی کس نے کشت دی ارے کسانوں کو لوٹا اپنے جیوے بھرنے کے لیے خاندانی چول یہاں پہ آکے میرا ایک سوال ہے اگر ہمت بات بتائی گور آپ میں کمال سنگھ سوال پوچھا 15 سکن دی جی کمال نات ویڈیو آگ لگانے کی بات کرے کیا وہ جائز ہے کسانوں کے بیچ پہ آگ لگا دی جی بھولی پھولی 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 سکن میں گور جی کا جواب دی دنے میرا جواب نہیں دیا اسی طرح کی بھاس کا پریغ گور جی آپ بی جی پی کرتے تھے اور آج آج بی جی پی بھول جی اور اب وقت ہے نشکرش یہ جب آپ کو ہم سب کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ رہیے اور سرکشت رہیے لیکن ایک طرف بارہ پولٹیکل پارٹی ایک ویروت پردرشن کا سمرتن کرتی ہے جبکہ ان کی سرکاریں لوگ ڈاؤن لگاتی ہیں تو سوال پوچھنے ضروری ہے صرف اور صرف نیتاؤں سے نہیں ہم نئی سوال پوچھیں گے آپ کو بھی پوچھنے چاہیے جو ضروری ہے امید یہی کرتا ہوں آپ گھر پہ ہوں گے سرکشت ہوں گے اور ماس لگا کے رکھیں گے دوہرے ماپ ڈنٹ کئی بار ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور اس پورے پکرنڈ میں بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں جنتہ سب دیکھ رہی ہے نمازکار